موسیقی 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 موم دال اگر کچھی ڈال لیں گے تو آدھے کپ سے تھوڑی سی زیادہ لیں یہ دیکھئے بھونڈا ہے اسے اچھی طرح سے لگ بھگ پانچ چاہت منٹ تک بھونڈا ہمیں اور اب یہ موم دال بلکل تیار اس میں کچھ چیزیں ڈال لیتے ہیں الائچی پاوڈر ایک چوتھائی چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر نٹ میں گیاری کی زائی فل کریٹ کر کے ڈالنے تھوڑا سا ساتھی ساتھ اس میں میں کھویا ڈال لوں گا ایک چوتھائی کپ کھویا شکر یہ لگ بھگ آدھا کپ شکر ڈال لیں گے اس میں اور اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی سوڈی دو بڑے چمچ سوڈی کے سوڈی ڈالنے سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کی جو مویسٹر ہے وہ کام ہو جائے گا یہ لیجیے اب یہ فلنگ بلکل تیار اب میں گیس بند کر کے یہ اسے نکال لیتے ہیں ایک بول میں فلنگ جو ہے یہاں پہ تیار تھنڈا کرنا ہمیں تھوڑی سی فلنگ کو اور پٹیاں بیل لیتے ہیں کرنجی بنائی ہمیں اس لیے اسے میں نے رول کر لیا اس طرح سے رول کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیڑوں کے لیے میں نے کٹ لیا اب اسے رول کر لیتے ہیں جتنی بڑی پوریاں بنتی ہے بس اتنی بڑی ہی رول کرنی ہے آپ نے یہ لیجیے اس طرح سے پوریاں جو ہے یہ بنا لی سب سے پہلے فولڈنگ کرنا ہے تو یہ جو مکشر ہم نے بنایا تھا یہ دیکھئے بلکل پڑیا اسے بھر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک کام کر لیتے ہیں بھوڑا سا دودھ لگا لیتا ہوں گے یہاں اور فلنگ پہلے تو یہ لیجیے ایجز پہ ڈیزائن لانا ہے یہ بیبے سکھایا کرتی تھی اور دیکھ دیکھ کے میں نے سکھا اب یہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ڈیزائن رکھیں گے تو بڑا کمال کا ہوگا یہ دیکھئے یہ اور یہ خاص طور سے دیوالی میں بن جاتا تھا کافی سارا کرن جی جو ہے وہ بلکل میں نے لٹ لیے تو ان کو میں بیک کروں گا اوون میں اور اوون یہ پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا یہاں پہ میں نے اور اسے لگ بھگ یہ دیجئے اب ٹرے نکال لی اور تھوڑا سا گھی لے لیا اور ٹرے میں یہ اس لے کر رہا ہوں تاکہ گرنجی جو ہے وہ چپکے نہیں اب تھوڑی سی شائن لانے کے لیے بہت تھوڑا گھی یہ اوپر سے میں برش کر دیتا ہوں یہ اسے اب اوون میں ڈال لیتے ہیں اور اوون میں ہمیں اسے پکانا ہے لگ بھگ 20 منٹ تک پیچھ میں کچھ اور کمال کریں گے لیکن پہلے اسے میں اوون میں ڈال لیتا ہوں کرنجی جو ہے اب اوون میں ڈال دی اب پین لے لیا تھوڑا سا دودھ بس تھوڑا سا دودھ اور اس میں کیسر یہ جو کیسر میرے پاس ہے اب اس کو ہبلنے دیتے ہیں اور بڑیا کلر جب آ جائے گا پھر اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کلر فل ہو جائے دیکھنے میں بہت بہترین لگے کیسر بلکل تیار لگ بھگ 12 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں یہ ستھی کیا ہے آہاں کیا بات ہے یہ آہاں اب یہ دیکھئے کیسر لگا تو اس کا ویلیو بڑھ گیا اب یہ چیز اچانک مطلب پہلے کتنی بورنگ سی لگ رہی تھی اب کلر فل لگ رہی ہے اسے واپس اوون میں یہ لیجئے اب اوہ جی کرنجی تیار یہ بلکل تیار ہو جائے گی اور پھر کیا بیک کرنجی جس میں ڈال ایک 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 دھولی مونگ ڈال اور ایک چوتھائی کب دودھ کے ساتھ ایک سکت آٹا گون لے سٹفنگ بنانے کیلئے ایک نون سٹک پین میں دو بڑے چمچ گھی گرم کریں اس میں ڈالے 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 دو بڑے چمچ دو بڑے چمچ دو بڑے چمچ دو بڑے چمچ ڈالے دوس میں ڈالے 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 مسار بڑے gusto ڈالے ڈال ڈالú موسیقی